اوزباللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج دسمبر انیس سو ستفر کی دو تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ اننور کی آیت ترپن سے ہو رہا ہے ٹو فور اوور فائل تری تو صدر آمکہ کیلئے ساتھ کا آیات میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ بعض آمال بعض لوگ ایسے ہیں جن کے آمال فرید ہی فرید ہوتے ہیں اور وہ سب رائے گا جاتے ہیں جذبات کی شدت اس کی وجہ پتائی تھی اور مناطق اس کی پہچان تھی انہی کا ذکر آگے آ رہا ہے اس آیت میں یہ دو قسمیں کھائیں گے اور بڑی زوردار قسمیں کھائیں گے کہ نئی صاحب آزوا کے دیکھ لیجئے اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ میدان جہاد میں سب سے پہلے جائیں گے جانے دے دیں گے کہ ہم بدوست جائیں گے بہت بڑے یقین دلاتے ہیں آلہ تخت مو میں اس سے کہو کہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے دارہ ایمان کی پہچان تو بڑی آسان ہے اور پہچان ہے تاعتم معروفت پہچان ہے اطاعت باتیں نہیں الفاظ نہیں کتاعت میں نے وہ سراز والی آیت میں بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم اس کے ساتھ ایک لفظ اور لاتا ہے تو وہ برائے وزن بیعت نہیں ہوتا قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے مقام پہ اٹھا لحمالی پہاڑ کی طرح محکم الحق ہوتا ہے وہ یوں زائد نہیں ہوتا تاعتن تھی قائدات فہم علفت ایسی اطاعت جو پہچانی جا سکے جانی جا سکے نظر آئے کہ اطاعت ہو رہی ہے اطاعت کا مصموم اگر یہ لیا جائے کہ اس سے ثواب ہوتا ہے تو یہ تو معروف نہیں ہوتا یعنی آپ پہچانے نہیں سکتے کہ آپ سے اسے ثواب ہو رہا ہے آپ خود بھی اس قسم کا ایک عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے ثواب ہوتا ہے ہوتا کیا ہے یہ آپ بھی نہیں بتا سکتے پوچھے کیسے کیا ہوتا ہے یہ ثواب ہوتا ہے ارے بتاؤ ہوتا کیا ہے کہنے سے ثواب ہوتا ہے بات میں اپنی نہیں کہہ رہا ہے میں تم سے پوچھ رہا ہوں جب بتاؤ کہ ہوتا کیا ہے اس سے ہوتا ہوتا ہے اور آگے بڑھئے ہم سے پوچھئے کہ لوگ کہیں گے ذاقہ عبادہ نادانی با خدا اکتانہ چشی یہ تو بھرا شراب ہے کہ جو پیرے اس کو پتا چل سکتا ہے کہ نشہ کیا ہوتا ہے جو پیرے نے اس کو نشہ کا پتا کیا ہے یعنی پتا ہی نہیں چل سکتا اب آپ نے سمجھا کہ تاعتم کے ساتھ معروفتوں کیوں آیا ہے یہاں وہ تو خریب خردگانِ مذہب جنجور جنجور کے جلاتا ہے باہد نکالتا ہے ایسی عطایت پر جانی پہچانی جائے معلوم ہو کہ عطایت ہو رہی ہے آتی ہے آگے آیت عزیزہ نے بانا لی ان اللہ خبیرم نے واتا مذہب اسے تو پتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو انہیں بھی پتا ہونا چاہیے تمہیں خود بھی پتا ہونا چاہیے کہ عطایت ہوتی گیا ہے عطایت کر کیسے رہے ہیں عطایت ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی عطایت ان معروفت انتے کہا کہ تم عطایت کرو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ اور رسول کی عطایت قرآن میں جہاں آتی ہے یہ اس نظام کی عطایت ہے اس دین کی عطایت ہے جسے خدا انسانوں کی طرف دیتا ہے اور اس کا رسول سب سے پہلے جسے متشکل کرتا ہے جسے دینِ خداوندی یا نظامِ خداوندی کہا جاتا ہے یاد رکھئے کہ دین کوئی رسول خود نہیں بناتا دین خدا ہی دیتا ہے قرآن کریم میں یہ تصریح ہے دین اللہ ہے اللہ کا لیا ہوا دین ہوتا ہے رسول تو اس دین کو لوگوں تک پہنچاتا ہے اور پھر عملاً اسے متشکل کرتا ہے وہ دین دینِ خداوندی ہی رہتا ہے یاد رکھے دین کی نسبت خدا کے سوا کسی دوسری کی طرف نہیں کی جا سکتی جیسے قرآن خدا کی کتاب ہے رسول کی کتاب نہیں ہے اسی طرح بھی دین خدا کا عطا کردہ ایک نہج زندگی ہے رسول اسے پہنچاتا ہے انسانوں تر دین اللہ ہی ہے قرآن نے جو کہا ہے یہ دینِ محمد نہیں دینِ عیسیٰ نہیں دینِ موسیٰ نہیں دین ہر رسول کو خدا کی طرف سے ملتا تھا رسول اسے پہنچاتا تھا اور اس پر عمل کرتا تھا تو عطایتِ خدا اور رسول کے معنی ہیں خدا کا دین جسے عملی شکل میں اس کے رسول نے سب سے پہلے متشکل کیا اور پھر یہ سلسلہ آگے چلا ابھی آیت آتی ہے فَإِنَّا مَا عَلَيْهِ مَا هُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا هُمِّلْتُمْ اور اگر تو گریز کی واہنے کالو اراز بھرتو عطایت نہ کرو وہ کہا اس کے بعد اس کی ذمہ داری رسول پہ نہیں ہے رسول پہ ذمہ داری ہے وَمَا عَلَيْرَسُولِ إِلَّا الْبَرَاغُ الْمُبِينِ اس کے ذمہ کو پہنچا دینا ہے بات کا بتا دینا ہے تمہیں کہ یہ راستہ کدھر جاتا ہے بس اس راستے کا خیار کرنا نہ کرنا یہ تمہارے اپنی بات کی بات ہے رسول پہ اس کی ذمہ داری نہیں آتی ہے رسول اللہ کے متعلق تو قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا کہ اے رسول جسے تم بہت زیادہ معبوب سمجھتے ہو جانتے ہو یہ بھی تمہارے لیے تمہارے اختیار میں یہ بھی نہیں کہ ضرور تم اس کو حدایت کے راستے پہ چلا دو تم حدایت بتا سکتے ہو راستہ بتا سکتے ہو کسی کو چلا نہیں سکتے راستے کی اوپر چلنا نہ چلنا اس کے اپنے اختیار کی بات ہے جیسے میں کہا کرتا ہوں مثال کے طور پر چراہے پہ کھڑے ہو کے آپ جب کسی سے پوچھیں کہ لاہور کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے وہ بتائے گا کہ یہ راستہ لاہور کی طرف جاتا ہے اس کے بعد آپ کا جی چاہے چلیں نہ چلیں لاہور تو آپ جب پہنچیں گے کہ چلیں گے اس راستے کی اوپر محض راستے کے معلوم ہو جانے سے تو آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے اور یہ جو بتانے والا ہے راستے کا اس پہ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تمہیں بتائے بھی وہاں پہنچائے بھی تو یہ کہا کہ اگر تم اس کے بعد گریز کی راہیں نکالو گے نہیں چلو گے تو جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ تمہاری ہے رسول کی ذمہ داری تو پوری ہو گئی وَإِن تُتِیْهُ تُتِیْ رُوْحُ تَحْتَ دَوْ اگر تم اس کی بات مانو گے تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے اور رسول کے ذمہ پر ما على الرسولِ إِلَّا بِلَاغُ الْمُبِين رسول کے ذمہ پہنچانا ہے واضح طور پر پہنچا دینا کچھ جاؤ کچھ نہ رہے اس طرح راستہ بتانا کہ اس بتائے ہوئے کہ اوپر آپ چلتے جائیں تو ٹھیک ٹھیک منزل تک پہنچ جائیں بِلَاغُ الْمُبِين یہ ہوا اب وہاں کہا تھا تاعت معروف پہچانی جانے والی چیز کے واقعہ تاعت ہو رہی ہے تو یہ تو اس کے نتیجے سے پہچانا جائے گا اب آتی ہے عزیز آنِ من وہ آئے جس کے متعلق میں پہلے ہی عرض کرنوں کہ اگر آپ اسے اچھی طرح سے قرآنِ کریم کی روشنی میں سمجھ لیں دین پورے کا پورا سمجھ میں آ جائے گا ہے نا اتنی بڑی جامعہ آیت جو ہے غور طلب غور طلب تو کونسی آیت قرآن کی نہیں ہے بعض آیات ہیں جن کے اندر ارتقازن مرتقز کر کے کرسٹلائز کر کے کنسنٹریٹ کر کے بقاست کو ایک جگہ بیان کر دیا گیا ہے تھوڑے سے الفاظ میں ان میں سے یہ ایک آیت جسے آیاءِ استخلاف کہتے ہیں یہ اٹھارہ نومبر کو جو ہم نے یہاں جشنِ قرآنِ عظیم بنایا تھا اس میں زمنا یہ آیت آئی تھی وہاں یہ زمنا آئی تھی آج ہمارے درس کے تسلسل میں ہمارے سامنے آگئی ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ذرا واضح طور پر بیان کرنا ضروری ہے اور بڑے غور سے اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے میں نے حض کیا ہے نا کہ کتنی بنیادی آیت ہے کہ اس میں دین کا سارا مقصود مفہومت منطوق پورا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دین ہے کیا اور وہ کیسے معروف ہوتا ہے پہچانا جاتا ہے کہ ہاں دین پر عمل ہو رہا ہے اطاعت ہو رہی ہے طاعت معروف بنتی ہے اس طرح سے اور وہ آیت یوں شروع ہوتی ہے کہ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ اَعَمُنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّوَالِحَاتِ اے نوح انسان تم میں سے جو لوگ قرآن کی صداقتوں کی صداقت پر یقین رکھیں تو پہلی شرط تو یہ ہے نا کہ جس سے آپ پوچھیں یا چراہے پہ جو سائن لگا ہوا ہو آپ یقین یہ رکھیں کہ یہ واقعی ٹھیک ٹھیک سچا ہے اگر آپ اس کی صداقت پہ یقین نہیں رکھتے تو اس کے بتائے ہوئے راستے کی اوپر آپ چل ہی نہیں سکتے کیا بتا ہے میاں کوئی ڈھاگی نہ ہو مجھے اگر کا راستہ بتا رہا ہے اور آگے جاگے پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے اس راستے پہ دل کے اطمینان کے ساتھ چلنے کے لئے شرط اول یہ ہے کہ آپ اس کی صداقت پر یقین رکھیں کہ یہ ٹھیک کہتا ہے یہ جو سائن پوست لگا ہوا ہے یہ سچا سائن پوست ہے مجھے بدراہ نہیں کرے جائے کسے ہی مان کہتے ہیں اس یقین کے بعد وَعَمِلُ السَّعَلِحَاتِ یہ قرآن کی ایک اس طرح ہے عمالِ صالحہ جس کا درجمہ کیا جاتا ہے میں بھی اس وقت اس کی تشریح میں نہیں جاتا اس لئے کہ قرآن نے بتایا ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے معروف بنتا ہے اس طرح سے کہ اس کے نتائب جو ہیں وہ دیکھے جائیں کہ وہ نکل رہے ہیں یا نہیں کسی طرح سے معروف بنتا ہے نا پہچان کس طرح سے ہو سکتی ہے داکتر کا دعویٰ ہے کہ یہ دوائی جو ہے اس کے آپ دیکھو گے چھ گھنٹے کے بعد بخار اتر جائے گا کیسے بتا دے لے کہ اس نے ٹھیک کہا یا نہیں دوائی دینے کے بعد آپ دیکھیں گے چھ گھنٹے کے بعد بخار اتر جائے گا اس نے ٹھیک کہا تھا نہیں تو غلط کہا تھا دعویٰ کی پہچان پرک ثبوت اس کے نتائب سے ہو کسی کو قانون کہتے ہیں قرآن نے جہاں اللہ کا وعدہ کہا ہے وعد اللہ الذین عامنا اس سے مراد خدا کا قانون اور قانون کے متعلق اس نے یہ کہہ دیا کہ لنتجد لسنت اللہ تبدیل کس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی تو وعدہ کے معنی ہے خدا کا غیر متبدل قانون اور قانون کی صحت کی پہچان ہوتی ہے وہ نتیجہ جو کہا جائے کہ اس سے یہ نتیجہ برامد ہوگا یہ بیج بوگے تو گہوں کا اتنا جھاڑ ہوگا اور وہ جو تین لفظ میں کہا کرتا ہوں قانون کی ڈیفینیشن میں وہ بڑے جامعہ ہیں if then always اگر یہ کچھ ہوگا then اس کا یہ نتیجہ نکلے گا اور اگری بات اس کی ہوتی ہے always ہمیشہ ایسا ہوگا حکم وقتی چیز ہوتی قانون عبدی ہوتا ہے اسی لئے ان سائنٹس نے یہ جو تین لفظوں میں ڈیفینیشن کی ہے بڑی جامعہ قرآن یہی کہتا ہے کہ اگر یہ کروگے آمنو منکم وعملو صالحات اگر یہ کروگے تو ہے نا ہی بڑی بات پہچان ہو گئی نا اس بات کی کہ ایمان و عمال صالح کس وقت ایمان ایمان عمل صالح صالح بنے گا کب بنے گا if یہ جو then ہے پھر یہ ہوگا اور اگری چیز یہ ہے کہ always جب بھی یہ کروگے یہ ہوگا پہچان ہوگے یہی نہیں کہ اس دور میں یہ پہچان تھی اور اس کے بعد تو پھر یہ پہچان بھی گئی پھر عمال صالح بھی اور کچھ ہوگا ہے نتائج اس کے نکلنے ہی کچھ نہیں if then always یہ ہے قرآن کا فارمولہ یہ طاعتِ معروف جو اس نے کہا تھا پہچانی جائے یوں پہچانی جائے گی نا کہ اگر یہ کروگے تو یہ ہوگا اور اگر یہ کروگے تو ثواب ہوگا تو تو پہچانا ہی نہیں جاتا وعد اللہ الذین آمنوا من تم وعملوا سوال حاتے یعنی عرض کیا ہے نا کہ بڑی بنیادی آئیت ہے اس لیے مجھے بار بار دورانا ہوگا اسے وعدہ ہے خدا کا اور اس نے کہا ہے کہ خدا خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا اپنے وعدے کی اس کے معنی لیے ہیں کہ قانون کی ریفنیشن یہ ہے کہ اگر ایسا ہو تو ایسا یقیناً ہوگا وہ قانون بنتے ہی اس وقت میں اگر اس کا نتیجہ اس کے دعوے کی صداقت کی شہادت بن جائے اگر ایسا یہ کروگے تو کیا ہوگا یہ ہے زیدان من پہچان والی بار یہ ہے جو ہوگا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ہم انہیں زمین میں ملک میں اسی قررہِ ارز پر یہیں اقتدار دے دیں گے حکومت دے دیں گے مملکت دے دیں گے اختیارات دے دیں گے آپ نے دیکھا کہ کیسی معروف بات ہوئی ہے استخلاف قرآنِ کریم میں میں نے ارز دیا ہے نا کہ قرآنِ کریم سمجھنے کا طریقہ تصریفِ آیات ہے مختلف مقامات پر دیکھنا چاہیے یہ لفظ جو ہے خلیفہ کا لفظ بھی اسی سے آیا ہے خلف بھی اسی سے آیا ہے استخلاف کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے قرآنِ عربی زبان میں بھی اس کے معنی ہوتے ہیں یہ جو خلافت جسے آپ کہتے ہیں عام معنی اس کی جانشینی کے ہوتے ہیں جانشینی ہوتی ہے مملکت کی جانشینی سلطنت کی جانشینی حکومت کی جانشینی یعنی اس کے ساتھ اقتدار لازمی چیز مملکت لازمی چیز ابھی ابھی میں ارز کرتا ہوں آپ ایمان اور عملِ صالحہ اللہ کا نتیجہ قرآن کی روح سے خدا کے اٹل غیر متبدل قانون کی روح سے استخلاف فیل ارد ہوگا حکومت اور مملکت تو دھاندلی سے بھی مل سکتی ہے چنگیز خانے بھی حاصل کی ہوئی فیرون نے بھی حاصل کی ہوئی نمرود نے بھی حاصل کی تھی دنیا کے بڑے بڑے ڈکٹیٹر حاصل کرتے ہیں آج بھی قوت کے زور پہ حاصل ہوتی ہے اور اس دور میں تو ہوتی ہی قوت کے زور پہ ہے یا دھاندلی سے یا دھوکے فریب سے یا قوت سے اس طرح بھی تو استخلاف فیل ارد ملتا ہے نا یہ جو استخلاف فیل ارد ہے یہ ایمان اور عمالِ صالحہ کا نتیجہ بتایا ہے اب فرق ہو گیا قرآن میں قرآن کی روح سے ایک استخلاف فیل ارد جو ایمان اور عمالِ صالحہ کا نتیجہ ہے ایک استخلاف مملکت سلطنک حکومت جو اس کے خلاف دھاندلی سے لی جائے سرہت سے لی جائے ذراست سے لی جائے ایمان اور عمالِ صالحہ کا نتیجہ نہ ہو گئے دو قسم کی مملکتیں ہو گئے یعنی مملکت حاصل ہونے کا جو طریق ہے اسی کی روح سے دو قسم کی ہو گئے ہمارے ہاں اسی لئے استعلاف میں یہ جو مملکت ہے قرآن کی روح سے ایمان اور عمالِ صالحہ کے نتیجے میں ملتی اسے خلافت کہا جاتا تھا اس کے خلاف کی وجہ سے اور وہ جو دوسرے طریق سے مملکت حاصل ہوتی تھی اسے ملوکیت کہا جاتا تھا تو خلافت اور ملوکیت دو استعلاحیں ہوئی ہمارے ہاں ملوکیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہو تو پھر وہ ملوکیت ہوتی ہے قبال ہی نہیں جب بھی سلطنت قوت کے زور پہ چمشیر کے والدوتے پہ دھوکے سے وراثب سے حاصل کی جائے یعنی وہ ایمان اور عمالِ صالحہ کا نتیجہ نہ ہو تو وہ ملوکیت ہے ہاں اس کی شکل کچھ بھی کیوں نہ ہو پہلے زمانے میں عام طور پر اس کی شکل ملوکیت ہوتی تھی بادشاہت ہوتی تھی آج کے زمانے میں وہ بادشاہتیں تو ختم ہو گئی ہیں باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں لیکن یہ شکل بدلی ہے ایمان اور عمالِ صالحہ کے نتیجے میں استخلاف خلاف یا خلافت یا اقتدار یا مملکت آج کے دور میں کہیں نہیں تو آج کے دور کے اندر اسے آپ امریکہ اور یورپ کی جمہوریت کہہ لیجئے رشیہ اور تین کی ڈیکٹیٹرشپ کہہ لیجئے کچھ نام اس کا رکھ لیجئے ہے ملوکیت آج اس کو سیکلرزم کہتے ہیں آج بھی وہی دو اسطلاحیں آپ کے ہونی چاہیے تو دو اسطلاحیں ہمارے ہاں ہیں خلافت اور ملوکیت خلافت وہ مملکت جو ایمان اور عمالِ صالحہ کا نتیجہ ملوکیت وہ مملکت جو اس کے سوا یا اس کے سلاح کسی اور طریقے سے حاصل کی جائے خدا کا یہ وعدہ ہے یہ قانونِ خداوندی ہے غیر متبدل اٹل کہ ایمان اور عمالِ صالحہ کا لازمی نتیجہ استخلاف تل عرض ہے اگر یہ استخلاف حاصل نہیں غیر مسلموں کے چھوڑ دیجئے خود مسلمانوں کی آبادی میں مسلمانوں کے ملک کے اندر بھی اگر یہ استخلاف تل عرض یا خلافت حاصل نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان مسلمانوں کا نہ ایمان ایمان ہے نہ عمل عملِ صالح کیونکہ یہ دونوں چیزیں تو پہچانی جائیں گی اس نتیجے سے لہذا پہلی شک تو یہ اس میں ہو گئی کہ مسلمان جہاں کہیں کسی غیر کا محکوم ہے خود صاحبِ اقتدار ہے نہیں وہ اپنی مملکت نہیں ہے تو اس کا نہ ایمان ایمان ہے نہ عمل عملِ صالح ہے یہ خود فریبی ہے یہ فریب دہی ہے برطانیہ کی غلامی میں ہم وہاں رہتے تھے انہوں نے آزادی دے رکھی تھی ہمیں نماز روزہ آجتات اعتقادات عبادات وغیرہ تھی اور کہا ہمیں یہ جاتا تھا کہ صاحب اسلام تو اسلام کے اوپر کلنے کی تو ہمیں آزادی حاصل ہے آئیے ہیں عمالِ صالح ہیں نماز روزہ آجتات وغیرہ عبادات اس کے بعد اور چاہیے کیا کہ صاحب و مملکت و سلطنت وہ دنیا داروں کے دھندے ہیں کختہ کیا گیا ہمیں اس حفیدے میں کہ غیر مسلموں کی کفار کی معکومیت کے اندر بھی اسلامی زندگی بسر کی جا سکتی یہ کیا ہوا خدا کا وعدہ وعدہ تو اس کا سچا ہے خدا کبھی وعدے کی خلاف بھی تصور بھی نہیں ہم کر سکتے ایمانی خدا پہ اٹھ جاتا ہے وعدہ تو وہ سچا ہے تو بات یہی ہوئی نا کہ وہ جو عفت قانون میں کہا دیا گیا کہ اگر یہ کرو تو کہ وہ اگر نہیں ہو رہا یعنی ایمان اور عمالِ صالحہ کا لازمی نتیجہ تو اپنی مملکت اپنی آزاد حکومت تھا اگر یہ حاصل نہیں ہو رہی مملکت کو حکومت پفار کی ہے غیر مسلموں کی ہے یا اپنی بھی ہے تو ملوکیت کی ہے تو اس مملکت کے اندر نہ ایمان ایمان ہے نہ عمال عمالِ صالح ہیں بات سمجھ میں آئی نتیجے سے تہچامنا ہے نام نے اسی لئے اس نے طاعت ان معروفت ان کہا تھا محض اپنے آپ کو ایک منان دلانا نہیں اس کے سلاف ہی لرکھ تو ایسی معسوس شاہ ہے ساری دنیا دیرتے ہی ہے ہم ہی نہیں دیکھتے اس کو تو پہلی چیز تو آپ دیکھئے ہماری اس تاریخ کو میں لمبی داریس نہیں جانا چاہتا ابھی پسلا دور جو ہمارا گزر ہے انگریز کی غلامی کے اندر کوکار کی اطاعت کی ان کی مملکت میں زندگی بسر کر رہے ہیں اتمنان دلائے جا رہا ہے کہ یہ اسلام ٹھیک ہے انہوں نے آزادی دی ہوئی ہے ہمیں اسلام کی اسلام کی آزادی ایمان یہ ہے کہ آمن تو باللہ املاح شکل جب جی جائے ہم اس کو بیان کریں جب جی جائے اس کو پکاریں تو ہی روکتا ایمان ہو گیا بھئی آمالِ صالحہ کیا لگے یہ نماز پڑھتے ہیں نقل پڑھتے ہیں تصمیح پھیڑتے ہیں ذکر کرتے ہیں اذکار کرتے ہیں ملاد کی معافنے ہم کیا کرتے ہیں عرص کرتے ہیں یہ آمالِ صالحہ ہیں اب گلے میں اٹک گئی یہ استخلاف کہ صاحب یہ کیا ہوا کہا کہ یہ خلافت روحانی ہے اصل میں تل پڑھتے ہیں پریب در پری روحانی خلافت ہے جی اس سے مراد بھئی وہ تو فی الارض بھی ساتھ کہا گیا ہے کہا ٹھیک ہے جی اسی دنیا میں روحانی خلافت ہے اور وہ خلافت جو استخلاف قرآنی کے روح سے ایسی بلند و بالا اور ایک مقدس اسطلاح تھی وہ سمٹ کے وہی ثواب کی طرح غیر محسوس رہ جائی روحانی یہ جتنے طریقے تصویح کے آتے ہیں نا ان میں آپ نے باتا ہے حضرت صاحب کے خلیفہ اور کتنے ہی خلیفے تین خانوادوں کی خلافت تو اس بدائے محقق قرآنی کو بھی آسل ہے یہ بھی خلیفہ ہاتھا نائی بھی خلیفہ ہنتے ہوں نائی نہیں ہوں گے ہنتے ہیڈ ریسر ہوں گے ان سے خلافت چھن گئی پتہ ہے ہمارے نائی کو خلیفہ کہتے تھے آپ دیکھئے کہ لفظ کتنی بلندیوں کی اسطلاح ہیں آہستہ آہستہ جب گرنی شروع ہوتی ہیں اسطلاحیں نہیں گرتی اسطلاحوں کو استعمال کرنے والے گرتے ہیں کہاں ایمان و عمال صالح کا نتیجہ خلافت کہاں پھر یہ خلافت کہاں پھر یہ لفظ خلیفہ جو تھا کہاں خلیفہ الرسول اور کہاں موافق کیے گا میں یہ نہیں کہتا کہ نائی احجام کوئی احانت کی بات ہے آپ دیکھئے اسطلاحیں کہاں آتی ہیں پھر کہاں اس لفظ کا استعمال پھر ہونے لگا یہ جی روحانی خلافت لیکن قرآن تو کہیں نکلنے نہیں دیتا فریبتار کو راستہ ہی نہیں چھوڑتا کتنے سے شاید یہ فریب دے سکتے کہ یہ روحانی خلافت اس نے کہا جس طرح کی یہ سطوت اور حکومت اور سلطنت اس سے پہلی اقوام کو ہم نے دی تھی کہ انہوں نے یہ کیا تھا اب تاریخی شباہت جو ہے وہ اس کی صداقت کے صدود بن گئے جناب دیکھتے ہیں آپ قرآن کیسے لاتا پہلی اقوام کو جس طرح سے اسی ایمان و آمال صالح کے نتیجے میں استخلاف فی الارض ملا تھا کیوں تو پوری تاریخ آپ کو بتائے گی لیکن میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کریم کے سوئنے کا طریقہ یہ ہے تصریف آیات یہ اس نے کہا ہے جیسے کہ پہلے لوگوں کو ملی تھا آپ دیکھ لیجئے گا اس عنوان کے تابعے خلافت حلیفہ کے تابعے قرآن میں آپ کو دیکھیں گے آپ کہ کس طرح سے یہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا کن اقوام کے متعلق اس نے کہا ہے کہ یہ ملیں گے پورے ریفرنسز تو نہیں دے سکتا وقت تھوڑا ہے بنی اسرائیل کی داستان تو ہمارے سامنے آئے نا وہ داستان پوری ہے کہ کس طرح سے وہ فیران کی مملکت میں معکومی کی زندگی بسر کرتے تھے پھر کیسے ٹکراؤ ہوا ٹکراؤ کے بعد پھر انہیں اپنی آزاد مملکت ملی اس کے متعلق صرف قرآن سے یا ہمارے ہاں کے لٹریچر سے نہیں پوچھئے دنیا کی تاریخیں اس کی گواہ ہیں اور انہوں نے تو ہزار برس تک اس چھان و شوقت سے وہ حکومت کی ہے سطوت سلمانی اور شوقت داودی ساری دنیا میں مشہور ہے آج تک یہی بیت المقدس کا علاقہ جو ہے فلسطین کا اس کے اوپر یہودیوں کی اپنی حکومت تاریخ کی اشادت ہے یہ دیکھئے قرآن کیا کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے رہے بنی اسرائیل کو وادی سینہ میں وہاں ان کی تعلیم و تربیت شروع کی صدیوں کی غلام قوم ان کو ٹریننگ دی جارہے ہیں یا سپاہیانہ زندگی کی قدم قدم پہ ورود کے بیٹھ جاتے تھے بات یہاں سے وہ شروع ہوئی ہے وہ کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو قَالُوا اُوزِنَ مِن قَبْلِ حَنْسَاتِيَنَا وَمِنْ دَادِ مَا جَتَنَا موسیٰ جب تو نہیں تھا ہم میں تو جب بھی ہم عذاب میں تھے تو آیا ہے جب بھی ہم عذاب میں ہیں اب وہ اس کو عذاب سمجھتے تھے یہ ایمان اور عمال سالح ہے جن مندلوں سے وہ انہیں گزار رہے تھے ان کو بھی وہ مشاکتیں سمجھ رہے تھے آلہ موسیٰ نا جواب دیا اَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يُحْلِكَ عَدُوَّكُمْ کہا ذرا انتظار کرو تم دیکھو گے کہ خدا کس طرح تمہارے دشمن کو ہلاک کرتا ہے تباہ کرتا ہے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور اس کے بعد کیسے تمہیں استخلاف کی الارض عطا کرتا ہے آپ نے دیکھا کیسے مانو کی وضاحت ہو گئی اب یہ تو خدافت روحانی نہیں تھی بنی اسرائیل کی تو تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے دنیا کے سامنے موجود ہے قومِ فیران کی تباہی اس کے بعد ان کی مملکت کا ایک حصہ بنی اسرائیل کے زیر نبی اور وہاں ان کی مملکت سلسلت خدمیوں تک قائم رہی قرآن اسے استخلاف بالارض کہہ کر پکارتا ہے اور آگے بڑھئے یہ تھی ریفرنس 7.129 یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی آل تھی آلِ ابراہیم وہاں سے چلے ہیں تو اس میں یہ ساری سیمیٹک ریس بھی آگئی یہودی بھی اس میں آتے ہیں اور پھر یہ عرب بھی اس میں آتے ہیں یہ آلِ ابراہیم ہی ہی ساری تھی آلِ ابراہیمی کے متعلق فور آور سیسٹی فور چار بھٹا چون فہا فقد آتےنا آلِ ابراہیم الكتاب والحکمہ آلِ ابراہیم کو ہم نے ذابطہ قوانین بھی دیا اور حکمت کی دانائی کی باتیں غور و فکر کی تیزیں یہ بھی ساتھ ان کو دیں ہم نے وَعَاتَيْنَاهُ مُلْكَنْ عَظِيمَ یہاں ملک لفظ آگیا اور انہیں ہم نے بڑا عظیم ملک لیا اب استخلاف کے معنی ایک اور واضح ہوگا ملک عظیم وہ کہتے ہیں روحانیت میں بھی ہوتا ہے با وہ ہوتا بڑا عالمِ بارہ میں ہے یہ فیل ارد کہا ہوا ہے پہا پھر ہماری خلافت جو ہے وہ تمہاری آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی اس کے دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی اور ہونی چاہیے تاریخی شہادات ہمارے سامنے استخلاف بنی اسرائیل کا عالی ابراہیم کا تاریخ سے پوچھیں یہی جو خلافت بنی اسرائیل ہے اسی میں حضرت دعوت علیہ السلام آتے ہیں ان کے مطلق فرمایا 38 بٹا 26 لفظ خلیفہ آگیا ہے اے دعوت ہم نے تمہیں ملک میں زمین میں مملکت میں خلافت عطا کی ہے خلیفہ بنایا ہے فحکم بین الناس بالحق لوگوں کے معاملات کے اندر حق کے ساتھ تصفیہ کیا کرو حکومت قائم کرو حق کے ساتھ خلافت اور خلیفہ کے معنی تاریخ پروں سے والے ہو گئے حضرت دعوت کی سلطنت اور دنجے تاریخ میں درکشندہ الفاظ سے دکھی ہوئی ہے قرآن بتاتا ہے کہ اس کا مقصد تھا لوگوں کے معاملات میں فیصلے کر دیں حکومت کا کام یہ ہوتا ہے فحکم لفظہ جہاں حق کے ساتھ حکومت قائم کرو خلیفہ کے معنی واقعے ہمارے سامنے کسی کے لئے ایک لفظ تمکن بھی ہے تمکن کے معنی ویسے ہوتے ہیں اسٹیبلش ہو جانا کسی چیز کا جسے ہم کہتے ہیں جھنڈے گاڑ دیئے اس میں تقویت پکڑ دی متمکن ہو گئے یہی جو استخلاص کا بنی اسرائیل کا اس کی وضاحت ان الفاظ میں کی اٹھائیس بٹا چھے آئے گا پہلی پانچ آیات میں کہا گیا ہے کہ فیرون اس محکوم قوم کے ساتھ کرتا کیا تھا اسے تو چھوڑیے ساتھ لمبی ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے پھر چاہا کہ اس قوم کو جسے کجل دیا گیا ہے ہم نے چاہا کہ ان کو زندگی اطا کر دیں اور وہ کیا چیز ہوگی وَنُمَكَّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ تاکہ ہم انہیں متمکن کر دیں تمکن اطا کر دیں اقترار اطا کر دیں مملفت اطا کر دیں ملک کے اندر وَلْنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانُ وَجَنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ اور جیس انجام سے یہ فیرون اور اس کے قوم درتی ہے وہ اپنی آنکھوں سے اس تباہی کو دیکھ لے اور اس طرح سے تمکن بنی اسرائیل کو حاصل ہو جائے تو گوہ یہ ایک لفظ اور بھی ہے ابھی آتا ہے وہ تمکن کے معنی کیا ہوگئے استخلاف کے معنی ملک عظیم کے معنی حریفہ کے معنی تمکن کے معنی یہ سارے واضح ہو گئے ہمارے سامنے اور اس کے بعد ہے گنج ہے شعیزہ نے من کوئی اور مطلب لینے کی کہ یہ خلافت روحانی ہے یہ مملکت یا سلطنت یا دنیاوی اقتدار اور حکومت نہیں روحانیت کا تو لفظی قرآن میں نہیں آیا تھا تو پہلی چیز قرآن نے یہ بتائی اب آیا جب جواہتِ مومنین کہ ان کے مطلب کیا کہا یہاں تو کہا اللہ یستخلف انہوں فی الارو یہاں کہا تھا کہ جو بھی ایمان و عمال صالح کے روش پہ چلے گا اسے ہم یہ دیں گے تو ہماری تاریخ میں صدر اول ہے ہمارا کہ جس میں یہ کیفیت ہوئی ان کے آمال ان کا ایمان ایمان تھا ان کے آمال عمال صالح تھے ان کے مطلب کہا کہ ہم اس اخلاف سے لر دیں گے تینتیس بٹا ستائی تیٹی تیری اوور ٹوئنٹی سیون کہا کیا کیا ہم نے جب انہوں نے اس ایمان کے ساتھ عمال صالح تھے یہ کاربند ہوئے تو کیا ہوا وَعَوْرَسَتْهُمْ أَرْدَهُمْ وَدْدِعَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ہم نے تمہیں تمہارے دشمنوں کے ملک اطاع کر دیئے ان کے شہر دے دیئے ان کے اموال دے دیئے ان کی دولت دے دیئے وَأَرْدًا لَمْسَتْ اُوْحَا اور اس کے ماغرہ ان زمینوں کی مملکت بھی جہاں ابھی تمہارے قدم پہنچے بھی نہیں ہیں یہ جو دشمن کی زمین دی جا رہی ہے تو ان سے روحانیت سلب کر کے یا کھینچ کے چھین کر انہیں لی جا رہی ہے یہ کفار اور مشرقین کہا ہے نا کہ ان کی عرض جو ہے وہ تمہیں دے دی جائے گی وہ تو عرض کہتا ہے دیار کہتا ہے اموال کہتا ہے اور وہ عرض بھی جن پر ابھی تمہارے پاؤں بھی نہیں پہنچے یہ ساری ایران کی مملکت بازم چینی ایمپائر کے سارے علاقے عربوں کے کبھی پاؤں بھی ماہاں تک نہیں پہنچے تھے وہ تو ان کو اپنی سرحد پار آنے نہیں دیئے کرتے تھے وہ زمینیں بھی تمہاری مملکت تمہارے قبضے میں آ جائیں گے ایمان و امال سالحہ کا نتیجہ میں نے عرض کیا نا آپ دیکھتے ہیں تصریح سے آیات سے کیسے بات واضح ہوتی تھی جا رہی ہے کوئی دوسرے امانے اس کے ہو سکتے ہیں اس کے خلافی لرد عرض کہتا ہے دیار کہتا ہے اموال کہتا ہے اور وہ دشمنوں کے جو ہے ان کے متعلق کر رہا ہے اور بات میں سے بات نکلتی ہے ہمیں جو کہا جا رہا ہے نا یہاں کہا نا عورسکن عدون ذراست دے دی جائے گی ملکیت تمہیں دے دی جائے گی وارث ہو جاؤ گے تم ان کی زمینوں کے پر اور یہ 39.75 ہے اس میں کہا اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا یہ جماعت مومنین کی طرف سے یہ کہا ہے آپ کی زندگی میں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا کیا ہوا وارثنا الارض ہمیں ان زمینوں کا مالک بنا دیا اور آگے سنیں عزیزہ نے مان نت بغضاؤ من الجنت حیث و نشاؤ یہ وہ جنت ہمیں اس نے عطا کر دی جہاں اختیارات جہاں سے وہاں تک ہمارے ہیں وہ جو جنت مرنے کے بعد کی ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے وہ تو یہاں اس کو جنت کہہ رہا ہے اور اس جنت کی خصوصیت کیا ہے اور حسن الارض یہ تو یہ چیز ہے یہ مملکت ہے زمین پہ ہے اور اس کی خصوصیت جہاں تک یہ مملکت ہے وہاں اختیارات ہمارے ہیں یہ کیسے ملی عمال صالح والوں کا کیسا اندہ نتیجہ ہے کیسا اندہ صلح ہے کیسا اندہ بدلہ ہے جو وہ دے رہا ہے وہ اس کو جنت کہہ رہا ہے محسوس و مری چیزیں اسی زندگی کے اندر ایمان اور عمال صالح کا لازمی نتیجہ ہے یہ تو ہو گئی یہ استخلاص فرح عرض سے جو مملکت ملتی ہے معنی عرض کیا اس دنیا کی مملکت سلطنت حکومت پہلی قوموں نے بھی جب یہ کیا ان کو بھی یہ ملا قرآن نے بتایا جماعت مومنین کے متعلق کہا کہ تم نے یہ کیا تو تمہیں یہ دیا وہ اس کے اوپر سجدہ شکرانہ بھی ادا کر رہے ہیں اس جنت کے حصول کے بعد وعدہ اس کے برحق ہے کہ جب بھی تم یہ کچھ کرو گے تو یہ کچھ مل جائے گا اب اگلی بات ہوئی کہ یہ اس مملکت کے یہ جو دی گئی ہے یا ملی ہے اس کی غائط اور اس کا مقصد کیا ہے یعنی یہ مملکت مقصود بزاعت نہیں ہے مید حکومت یا سلطنت مقصود بزاعت نہیں میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک آیت سے یہ تمام دین سمجھ میں آ جاتا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان و عمال صالحہ کے نتیجے میں لازمی طور پر اپنی حکومت قائم ہوگی تو گیا اپنی حکومت کے بات آگے بات چلتی بغیر آگے بات چلتی نہیں کاہے کے لیے ہے یہ حکومت جنی عزیز آنے من وَلَا يُمَكَّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّهِذِرْتَدَا لَهُمْ تاکہ وہ دین جو خدا نے ان کے لیے تجویز فرمایا ہے اس دین کو تمکن حاصل ہو جائے اگلی بات یہ آگے کہ دین کو تمکن حاصل ہی نہیں ہو سکتا تعاوض سے کہ استخلاص سے لرد نہ ہو اپنی آزاد مملکت کے بغیر دین متمکن ہی نہیں ہو سکتا اسلام قائم ہی نہیں ہو سکتا یہ دی وَلَا يَمَكَّنَنَنَهُمْ تمکن ہو جائے تمکن حاصل ہو جائے دین کو تو سیدھی بات ہے کہ اگر یہ استخلاف اپنی مملکت کا تعزاب نہیں ہے تو دین کا تمکن نہیں ہو سکتا وہ ایک اور استدعہ ہمارے ہاں ہے دین کا غفظی کلا گیا مذہب کا لحظہ آپ کے ہاں آگیا مذہب پر قائم را جا سکتا ہر حکومت میں ہر مملکت اس میں تو جندو اپنے ہاں پوجہ پاٹ بھگتی سے یا کچھ رسوم ادا کرتے عیسائی اپنی ورشپ سے یہودی اپنے سامع میں آپ اپنی مطاجر میں نماز پڑھئے روزے رکھیے ہج پہ چلے جائیے پہ پاٹ خیرات دیتے چلے جائیے اللہ اللہ کیجئے ذکر کیجئے یہ سب کچھ کرتے رہیے یہ سب کچھ ہو سکے یہ مذہب ہے دین کے تمکن کے لئے تو وہ شرط قرار بے رہا ہے اس کے ساتھ سے لڑتا پی اور وہ مملکت جو ایمان و عمال صالحہ کے نتیجے میں آقل ہو دیکھ رہے ہیں کیا کڑی سے کڑی ملتی چلی جا رہی ہے تاکہ اس دین کا تمکن ہو جائے کہا یہ گیا اس زمانے میں میں بار بار اس زمانے میں کہہ رہا ہوں دون کی بات تو چھوڑ دیجئے یہی جو تاریخ پاکستان میں کشمکش ہو رہی تھی ہندوستان میں یہ مرد مومن جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی گہرائیوں میں اترنے کے بعد فراست فرقانی اتا کر دی تھی اقبال کو وہ یہ بات پہلی دفعہ اس نے ہزار سال کے بعد یہ بات کہی تھی کہ بابا جس دین پہ تم اپنے آپ کو کہہ رہے ہو یہ مذہب ہے یہ دین نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے اس کے لیے اولی شرط اپنی ازاد مملکت ہے پوچھتے ہیں صاحب مطالبہ پاکستان کا جذبہ محرقہ کیا تھا اور پھر سنیے باند باند کی بولیاں جو آپ کی ٹی وی اور ریڈیو پہ بولی جاتی ہیں یا ان سیمینارز میں اور مذاکروں میں پچھلا ایک پورا سال گیا آئے دیازم کا سال یہ اقبال کا سال اس میں یہی نکتہ موجودہ تھا نا کہ مطالبہ پاکستان کا جذبہ محرقہ کیا تھا بنیادی طور پر تان یہاں آکے ٹوٹیہ کے ساتھ بڑی کوشش کی مسلمانوں نے کہ ہندووں کے ساتھ مل کے رہا جائے ہندو اتنا تنگ نظر واقعہ ہوا تھا کہ ممکن ہی نہ رہا اور انہوں نے تنگ آکے پھر یہ بات کہ کہ اچھا بھئی اگر یہ نہیں ہے تو ہم آلادہ ہو جاتے ہیں دن ایسی تیز کو ٹھکرا دیا نخوت پرستوں نے بہت مجبور ہو کر ہم نے آئینِ بفا بدلا یہ جذبہ محرقہ بتایا جاتا کچھ اور آگے بڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سب مسلمانوں کے لئے وہاں کوئی معیشت کے دروازے بند ہو گئے تھے سمایہ داری نہیں ہو سکتی تھی اپنی ملد نہیں لگ سکتی تھی یعنی وہ سارے کا سارا یہ قصہ جو تھا وہ اس لیے تھا کہ یہاں کچھ خاندانوں کو مل لگانے کی اجازت مل جائے کنجاش نہیں مطالبہ پاکستان کا جذبہ محرقہ اس نے کہا بابا اسلام کے مطابق زندگی بسری نہیں ہو کتی تاوقت ہے کہ اپنی ازاد مملکت نہ ہو یہ ہے جذبہ محرقہ یہ حضرات اس کے مقابل میں جن کو نیشنلس علاوہ کہا جاتا ہے جمعیت العلماء ہند والے علماء دیوبند کی افریق ساری وہ کہتی تھی کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ مغرب کی مادہ پرستی سے تم متاثر ہو جو دنیاوی حکومت کو لا رہے ہو مذہب کے معاملے میں یا اللہ دنیاوی حکمت رہا ساری ہم نمیت جو دنیاوی حکومت یہ جو آج کر مضامین کو شائع ہوئے تلو اسلام میں ہمارے دیسکشن بڑی دی گئی ہے وہ جو ایک شیر میں اس نے کہہ دیا اقبال نے سمٹا کے اس کو بھی سمٹا کے بات کیا نہیں آتی تھی کہ ملہ تو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناران سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد سجدے کی اجازت اور اسلام کی آزادی میں بڑا فرق یہ تھی ساری کشنوں کشن اس کے بغیر اسلام پہ عمل کیا ہی نہیں جا سکتا یہ دیکھئے قرآن کہتا ہے کہ دین کے تمکن کے لیے استخلاف بالارض ضروری ہو گیا یہ تمکن میں میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے نمازوں کی اجازت ہے توزی کی اجازت ہے قرآن نہیں بھاگنے دیتا کسی کو بائیس وٹا اکتالی اوپر سے بات چلی آ رہی ہے بلاخر میدان جنگ میں نکل آنے والے مومنین کی عمال سالیہ کی آخری کڑی بلکہ ایمان کی شہادت کا عملی ثبوت کسی لیے اس کو شہید کہتے ہیں وہ شہادت دیتا ہے جان دے کر اپنے ایمان کی پچھے ہیں آخری کڑی آگئی میدان جنگ میں اور وہاں یہ کہا کہا اللہ زینہ امکنناہم فی الارض یہ وہ لوگ ہے کہ جب انہیں مملکت حاصل ہوگی تمکن فی الارض جب انہیں تمکن حاصل ہوگا زمین پہ ابھی تمکن کی بات ہوا رہی تھی ممکنناہم فی الارض جب انہیں تمکن حاصل ہوگا ارض میں جب ان کی حکومت قائم ہوگی تو یہ کیا کریں گے سنی عزیز آنے من جو وہ کہتے تھے کہ غیروں کی مملکت میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا تھا کہتے تھے نا نماز روضہ ہو سکتا اگر انہیں زمین میں مملکت اتا ہوگئی تو کیا ہوگا اکام السلاة و آتاب الزکاة یہ پھر اقامت سلاة کریں گے ایتائے زکاة کریں گے اگر انہیں مملکت حاصل ہوگئی تو پوچھئے عزیز آنے من وہ تو اس تمکن فی الارض کے بغیر اقامت سلاة اور ایتائے زکاة ہی کو نہیں سمجھتا کہ یہ ہو سکتا ہے نماز پڑھ تو سکتے ہیں سلاة کو قائم نہیں کرتے یہ تو ایک نظام کا نام ہے زکاة کو خیرات کے مفہوم میں لے کر چانے پیسے تو آپ بان سکتے ہیں غریبوں میں زکاة کا نظام نہیں قام کر سکتے دوسری مملکت کے اندر دوسروں کی محکومیت کے اندر یہ تو تمام افراد انسانیوں کو سامان نشون واد دینے کا نظام ہے یہ جسے ایتائے زکاة کہتے ہیں خیرات الگ چیز ہے اور یہ کاری نہیں سکتا نظام سلاة یہ ہے کہ ہر فرد قوانین خداولی کے پیچھے پیچھے از خود سلا جائے پورے افراد مملکت ایتائے زکاة ہر فرد انسانیوں کی نشون واد کا سامان بہم پہنچتا رہے فہا کہ الَّذِينَ اِمَّكَ النَّام فِي الْأَرْضِ عَقَامُ الصَّلَاةَ وَآَعْتَوُ الزَّكَاةَ انہیں جب تو مکن حاصل ہوگا تو پھر یہ اقامت سلاة کر سکیں گے ایتائے زکاة کر سکیں گے اگلی چیز آپ نے سنا ہوگا ایمالی صاحب ہم سے یہ کہ امر بالمعروف نہیں ہے نلم مرکر ہمارا فریضہ ہے کس طرح دا کرتے ہیں جی واز کہتے ہیں واز کی اجازت تو وہاں بھی مناظروں کی وہاں بھی بڑی اجازت بہت زور شور سے وہاں کچھ ہوتا تھا یہ سنی امر بالمعروف اور نہیں ہے نلم مرکر ان لوگوں کی جب حکومت قائم ہوگی تو کیا ہوگا قامت سلاة آتب الزکاة وَأَمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَحَوَنِ الْمُنْكَرِ امر کے تمہاری حکم دینا ہو سکتے ہیں معروف کا حکم دیں گے حکمن معروف کو رائج کریں گے معروف وہ ہر وہ رزش ہر وہ بات جسے نظام حکومت خداوندی یا قرآن ریکنائز کرے کہ یہ صحیح بات ہے وہ معروف جسے یہ کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے وہ منت نہ ہو قانونل رکیں گے اس کو یہ نہیں آزاز کہیں گے منتیں کریں گے عمر بِالْمَعْرُوفِ نَحَوَنِ الْمُنْكَرِ اور ایک ہی بات وَلِلَّهِ آقِبَةُ الْأَمُورِ تمام امور آخر العمر اللہ کے قانون کے مطابق تھے اگر انہیں تمکن فی الارض عطا ہو گیا تو غور فرمایا تمکنِ دین اس طرح ہوتی ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمْنًا ان کا خوف امن سے بدل جائے گا اللہ عزیز آن امان اس سے بڑی نعمت دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتی کہ امن سے بدل جائے گا کس چیز کا نتیجہ ہے آپ کو پتا ہے کہ ایمان اور عمل کا تو مادہ ایک ہی ہے ایمان اور عمال صالحہ کا لازمی نتیجہ عمل ہونا چاہیے خوف کی جزا کہتا ہے کہ خوف کی جزا امن آتا ہے یعنی اگر یہ چیز نہیں ہے تو خوف ہے پوچھو نہیں کتنا بڑا خوف ہوتا ہے خوف کی تو شکیں نہیں گلائی جا سکتی انسانیت شخصیت انفرادیت انڈیویلیٹی پرسنیلیٹی ہر چیز کچھ لی گئی ہوتی یو زبہونا ابناہم ابناہِ قوم زبہ کر دیے جاتے ہیں خوف قرآن کہتا ہے خوف ایسا کہ چاروں طرف سے موت آتی دکھائے دیے گی موت آئے گی بھی نہیں ہوئی ہوئی وَمَا هُمْ بِخَالِجِنَا مِنَ النَّارِ در کے بھاگ جاتا ہے آدمی کہیں اور سچا یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکیں گے کہیں خوف ان کا خوف امن سے بدل جائے گا ہر فرد کا خوف امن سے بدل جائے گا ہر فرج معمون ہو نہ حضن ہو نہ خوف ہو یہ نتیجہ ہوگا یہ سب کچھ کہے کے لیے ہوگا آخری بات ہوگی مذہب میں آئے تو پہلے ان کا ترجمہ سن لیجی تاکہ وہ صرف میری پرستش کریں اس میں کسی کو آر شریف نہ کریں ارے اس کے لیے شرط ہے استخلاف فیل عرب اس کے لیے شرط ہے تمکن فیل عرب پرستش کے لیے انگریز کی حکومت میں اتنی آزادی وہ جو ہمیں وہ قصائد مدھیہ سکھائے جاتے تھے پڑھائے جاتے تھے پہلی چھوٹی جواہتوں میں باجتا ہے فقر چرچ میں اتوار کو گھنٹا سنکھا اور آزاد گوشتے ہیں روز برابر جن کی حکومت ہے ان کو تو آٹھنے دن اجازت ملتی ہے سنکھ والوں کو بھی ہمیں صبح شام ہوتی ہے ان کی پاگیتری یہ ہی پانچواری دین چپائی تھا اللہ اکبر اللہ اکبر نہ معلوم کہ اس اکبر کے معنی کیا ہیں اس کا مقوم کیا ہے نہ یہ پتا کہ قبریائی کس کو کہتے ہیں لیکن خوش آئے ہیں کہ پرستش کی اجازت وہ جو فرماتے تھے وہاں یہ علماء ہمارے نیشنل اسٹریٹ کہ ہمیں اجازت ہے پوری یہاں نماز روزہ حجد یہ تھا نا پرستش وہ کہتا ہے یہ تمکن فی الارض استخلاف فی الارض اس کے بعد یہ قیفیت ہوگی کہ تم صرف یعبدوننی صرف میری اب آگے لفظ یہ عبدیت آ جائیے نا عبادت جو آپ کے ہم مشہور ہو گئے اسطلاح جس کے معنی پرستش ہو گئے عبدیت سے لئے عبد تو اب بھی ہمارے ہمارے ہم غلامی کو کہتے ہیں غلام کو کہتے ہیں اس کے معنی محکومیت ہے پھر وہی بات تصریفِ آیات کس قسم کی عبودیت خدا کی اختیار کرے لا یوشرے کونہ بیش آئے کسی اور کا قانون اس کے اندر شامل نہ ہو خالصتاً خدا کی محکومیت عبادت کے معنی محکومیت کے ہیں عبد کہتے ہی محکومیت کو تو محکومیت تو خدا کی صرف اپنی مملکت میں ہو سکتی ہے آگے بعد یہ کہلے گی کہ صاحب خدا تو عرش پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی حکومت اس کی محکومیت کیسے طرح سے ہوگی بتاتا ہے وہ کتاب مفصلہ عزیز آنے مان جو بات آپ کے ذہن میں پیدا ہوگی کہ یہ کیسے ہوگا اس کا جواب اس کے اندر پہلے تو یہ سن دیگی یہ عبادت کے معنی جو میں نے کہا ہے کہ معنی اس کے حکومت محکومیت ہے سورہ کعف میں ہے اٹھارہ بٹا ایک ست دس لا یشرک بے عبادت ربہی اہدا یہ عبادت کا لفظ آگیا ہے خدا کی عبادت میں کسی اور کوئی شرک شریک مت کرو یہی وہ یہاں کہا ہے نا کہ شرک نہیں ہوگا اس میں شریک نہیں کیا جائے گا لفظ عبادت ہے اور اسی صورت یہ ہے اٹھارہ بٹا ایک ست دس اور وہیں اسی صورت میں اٹھارہ بٹا چھبیس میں ہے لا یشرکو فی حکم ہی اہدا عبادت کی جگہ حکم کا لفظ آگیا ہے غدا اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی صورت میں دو آیتوں میں عبادت کا خود قرآن نے یہ ترجمہ دے دیا ہے حکم سورہ یوسف میں آئیے بارہ بٹا چالیس حضرت یوسف علیہ السلام اپنے قید خانے کے ساتھ میں وہ کہتے ہیں انہی الحکم اللہ للہ یاد رکھو حکومت نہ فیران کی انہی نہ مرود کی حکومت صرف خدا کی خدا کے سوا کسی کی نہیں ہے حکم حکومت کا لفظ آیا ہے نا آیت پوری نہیں ہوئی اس کے ساتھ ہے امراء اسی لئے اس نے حکم دیا ہے اللہ تابدو اللہ ایاہو کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں یہ حکم کا مفہوم آگیا ہے اسی اسی ایک سانس میں ایک فکری میں اور اس کے بعد ہے ذالک الدین القیم یہ ہے دین قیم محکم دین قائم رہنی استیبلشت الدین یہ ہے کیا ہے انہی الحکم اللہ جللہ امراء اللہ تابدو اللہ یاہو ذالک الدین القیم بات سافہ ہوئی ہے پوچھے پھر رہے ہیں ساری دنیا میں ساتھ نظام مصطفہ کا مطلب کی ہے نظام مصطفہ کا مطلب نظام مصطفہ عزیزان امان وہ دیکھئے یہ دو فکرے کہہ کے کہتا ذالک الدین القیم صرف خدا کی حکومت اب میں نے یہ ارز کیا تھا کہ خدا تو ارش پہ ہے بقول ان کے بہرحال غیر مری ہے غیر محسوس ہے سامنے نہیں آتا ہم اس کی آواز نہیں سنتے جس کی آواز نہ ہم سنسکے ہیں جو سامنے نہ ہو اس کی حکومت کیسی حکومت کے لئے تو ضروری ہے نا کہ کوئی محسوس چیز ہو نہیں عزیزان امان چودہ سو سال پہلے کیا بات کہا گیا ہے قرآن دنیا ڈیڑھ ہزار سال کے بعد وہاں آئی ہے آہستہ آہستہ پہلے تو قرآن کی بات سنیئے کہ پھر حکومت کیسے ہو خدا کی ہم تو اس کی بات نہیں سن سکتے وہ سامنے نہیں آتا کہتا اس کی ضرورت نہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن میں چھ بٹا ایک سو پندرہ فہا کہ آفا غیر اللہ اب تغی حکم کیا تم چاہتے ہو کہ میں خدا کے سوا کسی اور کو اپنا آکم تسلیم کروں اچھا کیا تم یہ چاہتے ہو حالانکہ یہ ہری وہ جت بات ہو گئی وَهُوَ اللَّذِيْ عَنْزِلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ مَفَسَّلًا اس نے ذاتہ قانون اپنے قرض سے بھیج دیا ہے تمہارے پاس تو اس کے بعد میں کسی خدا کے سوا کسی اور کی حکومت کیسے قبول کروں مطلب پتہ لگ گیا کہ خدا کی محکومیت اس کی کتاب کی محکومیت کنوں سے خرید آتا اور میں نے کہا تھا نا کہ دیڑھ ہزار سال کے بعد یا ہزار سال کے بعد انسان وہاں آیا چودہ سو سال پہلے تھا اس زمانے میں محکومیت یا حکم فرما برداری محسوس کی کی جاتی تھی سامنے ہوتا تھا بادشاہ سامنے ہوتا تھا حکم دینے وعدہ آہستہ آہستہ انسان صدیوں کے تجربے کے بعد رول آف دی لاغ کے اوپر آیا ہے کہ نہیں محکومیت قانون کی کی جاتی ہے کسی محسوس ایتھارٹی کی نہیں کی جاتی ہے آئی دنیا میں یہ دور دورہ ہے قانون کی حکومت اب بھی ہمارے ہاں یہ جمہوری نظام میں ہی صحیح یہ تو ٹھیک ہے کہ پارلیمان میں کچھ لوگ بیٹھتے ہیں ہم جو عطاعت کرتے ہیں وہ قوانین کی عطاعت کرتے ہیں ان میں سے کسی حکم کی عطاعت نہیں کرتے قانون کی عطاعت کرتے ہیں چودہ سو سال پہلے یہ کہا کہ تم پوچھتے ہو کہ خدا کی حکومت یا خدا کی محکومیت ہم کیسے تختیار کریں وہ کہا کہ اس نے تو ایک مبسل ذابطہ قانون بھیج لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے ساکم بینہم بما انزل اللہ اب ان میں ہے رسول تو اس کتاب خدا زندی کے مطابق حکومتان کا کڑی سے کڑی ملتی چلی جائے یہ عزیزان میں خود رسول اللہ سے یہ فرمایا جا رہا ہے آپ بھی اپنی حکومت نہیں قائم کرنے آئے خدا کی حکومت کو اسٹیبلش کرنے دین خدا ولی کو مطمئن کرنے کے لئے آئے کس طرح سے ہوتا تھا فاکم بینہم بما انزل اللہ جو خدا نے نازل کیا ہے قرآن اس کے مطابق حکومتان اور اس کے بعد ایک کلیہ بیان کر دی تم پوچھتے ہو کہ کفر کسے کہتے ہیں ایمان کیا ہوتا ہے ان میں حد فاصل کیا ہے سنیں عزیزان امان چار لفظوں میں وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَاْ عَنْزَلَ اللَّهُ وَأُولَائِكَهُمُ الْقَافِرُونَ جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت کام نہیں کرتے اینی کو تو کافر کہا جاتا ہے پانچ بٹا چوالیس پہلی جو تھی رسول اللہ سلسل سے فرمایا گیا تھا وہ تھی پانچ بٹا اٹھالیس بڑے اہم حوالے ہیں تھی ظالمہ آپ دیکھتے ہیں کہ کڑی بھر کڑی گلتی بھی چلی جا رہی ہے یہ ہے دین کے تمکن کا نصیب ہے کیا چیز ہوئی ایمان و مالِ صالحہ کا لازمی نتیجہ استخلاص الارض اس زمین پر سلطنت حکومت آزادی مملکہ تفسیار اقتدار شرط اول لازمی نتیجہ ایمان و مالِ صالحہ کا فرق کو دیکھو ہر دفت اپنے ایمان اور اپنے عمالِ صالحہ لازمی نتیجہ قوت دھاندلی زور وراثت دھوکہ سے نہیں مملکہ ایمان اور ایمان صالحہ کا نتیجہ مملکہ اس مملکہ کا نتیجہ کیا نغایت کیا غرد کیا تمکن دین تمکن دین کے معنی کیا خوف ہمن سے بدے کیسے بدل سکتا ہے محکومیت صرف خدا کی اختیار کرو کیسے اختیار کی جائے اس کے کتاب کے مطابق محکومیت حکومت قائل کرو اور تت کڑ کے رہ دیتا ایشہ اس نے کہ گر تو می خواہی مسلمان دیستان نیست ممکن جزبہ قرآن دیستان مسلمان کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں ایک ہی طریقہ ہے خدا کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرو اور یہ انفرادی نہیں ہو سکتی استعمائی غیر کی معکومیت میں نہیں ہو سکتی اپنی عزاد مملکت میں استخلاف فیل ارد میں کسی سے تمکن حاصل ہو سکتا ہے فہا ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایمان و عمال صالحہ کا یہ لازمی نتیجہ ہوگا جو یہ سب کچھ دیکھ لینے سن لینے کے بعد جو قائم بھی ہو گئی ہے یہ مملکت رسول کے ہاتھوں اس کے بعد جو اس سے پھر انکار کرے کفر کی راکھ تیار کرے لفظ یہاں ایک فاسق آیا ہے ہمارے ہاں تو وہ کافر سے بہت نیچے دے آتے ہیں فاسق و خواجر لوگ بولتے کرتے ہیں وہ کافر بھی کفر کا فتوہ ہر فرقے پہ لگا ہوا ہے جتنے فرقے آپ کے ہاں ہیں ہر فرقے پہ دوسرے فرقے نے کفر کا فتوہ لگا ہوا حتیٰ کہ یہ جو متحدہ طور پہ اب سارے کوشش کر رہے ہیں نظام مصطفیٰ کے قیام کی ان میں سے ہر فرقے کے اوپر دوسرے فرقے نے کفر کا فتوہ لگا ہوا ہے یہ سارے کافر ملکے نظام مصطفیٰ دائم کرنا چاہتے ہیں معاذ اللہ میں تو کفر کا فتوہ کا کسی کو حق ہی نہیں لیتا میں تو کسی کو بھی نہیں یہ کہہ سکتا یہ تو یہ فیصلہ ہے کفر کے معنی ہے کہ وہ ہماری مملکت کا سیٹیزن نہیں ہو سکتا یہ ہے معنی کفر کے تو یہ فیصلہ تو مملکت کر سکتی ہے میں تو نہیں کر سکتا مولی فدیولہ تو نہیں کر سکتا مملکت کرے گی نا وہ اس کو ڈیفائن کرے گی کہ اس مملکت کی سیٹیزن سرک کی کوالیفیکیشن کیا ہے جسے وہ کہے گی کہ یہ نہیں سیٹیزن ہو سکتا وہ اسے کافر کہا جائے گا مملکت کی استلاح میں اس مملکت کے قوانین کو نہ ماننے والا جو یہ کرے تو اولائے کا ہم الفاسکون وہ فاسک ہو جائے گا کہ یہ فیصل کیا چیز ہے کہہے کے لیے یہ سارا عزیز عالمہ نے ایک لفظ کے اندر ٹھیک بات ساری کر دی کہ یہ کیوں یہ سارا ہم ایک نظام دے رہے ہیں اسے انگریزی میں ایک لفظ ہے پیٹرن کالب وہ بناتے ہیں نا مورڈ کرنے والے وہ ایک کالب پہلے بنا لیتے ہیں پھر ڈھال ڈھال کے اس کے اندر کوئی زوہا یا جو چیزیں بھی یا پیٹی کے بھی وہ ڈھالتے ہیں وہ شکل میں تیار ہو جاتا ہے پھر اس میں ڈھالتے ہیں تیار ہو جاتا ہے یہ جو ہے یہ پیٹرن ہوتا ہے قرآن کہتا ہے کہ اس سے ایک ایسا پیٹرن تیار ہو جاتا ہے کہ جس سے کیا بات فکبال نے کہی قرآن کیا کرتا ہے حرچے حق می خاد آن سازت ترہ جس قسم کا بننا خدا چاہتا ہے نا کہ تُو بن جائے قرآن کے کالب کے اندر تُو اس قسم کا بن جاتا ہے یہ سارا کچھ کہے کے لئے ہے خدا کی حکومت کہے کے لئے دنیا کی حکومت ہے تو حکموں کے لئے ہوتی یہ ہمیں ایک خاص پیٹرن نہیں ڈھالنے کے لئے ہمیں یہ تو سب کچھ ہمارے لئے ہو رہا ہے وہ تو مستغنی ہے تمام قائنات کے یہ اس نے اپنی حکومت قائد کے لئے قائم کرنی ہے اپنی عبودیت یا عبادت کیوں کرانی ہے اسے کیا نوتا بھی پڑی ہوئی ہے اس چیز کی کیوں وہ زور دے رہا ہے کہ اسے مانو اس نے مانو انہیں کوئی الیکسل لڑنا ہے کہ یہ ووٹا نہیں لوڑ رہی ہوئی ہے یہ کہتے ہیں منتا کرتا پہا ہے یہ تو جیسا قرآن نے کہا ہے کہ اور اس میں تو تمہارے ہی شرف و مجد کی بات ہم نے کہیا اپنے لئے تو کچھ نہیں کہا ہوا اگر یہ عرف شیری ترجمہ تیرا ہے یا میرا پیٹرم اطا کیا ہے ہم نے ایک اور فسق عربی زبان میں کہتے ہیں جس پیٹرم کے اندر رہتے ہوئے کسی کی نشو نمہ ہو جاتی ہو اس کو پھاڑ کے دوسری طرف نکل جانا یہ وہ استعمال کرتے سے یہ خجوروں کی اوپر خول ہر پھل کے اوپر ایک چھلکہ ہوتا ہے تو بعد میں جب پھل پکتا ہے تو اس وقت پھر وہ چھلکہ ہوتا ہے ہم یہ ہی سمجھ کیا ہے ایک ادار سینگ نہ چاہیے وہ پھل اپنی پختگی تک اس چھلکے کے اندر ہی پھٹ جائے تو وہ پھل پختگی تک پہنچ نہیں سکتا اسے کیڑا لگ جاتا سار جان گل جان سار برگا بن جان یہ جو چھلکہ اس کے اوپر ہوتا ہے جس کے اندر وہ نشون ماں پاک پختگی تک پہنچ اس چھلکے کو توڑ کے نکل جانے کو وہ فسر کہتے من انکفراباد ازال فہولائک احمد فاسقون تو اس سے انکار کرے گا وہ اس چھلکے اس پیٹرن سے نکل گیا جس کے اندر اس کی نشون ماں ہونی تھی سیزار امان قرآن استخلاف فی الارض حاصل ہوگی ٹھیک کہا تھا اس پھاش گوئن آنچے بر دل مزمر است بات کھلی سی کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں ہے این کتاب مست چیز دیگر است یہ کتاب نہیں ہے اور میں سمجھ تا ہوں اس کے بعد اگر وہ پورے کا پورا دیوان بھی لکھ دیتا نا کہ یہ کیا ہے تو بات نہ بن دیتا چیز چیز دیگر سب کچھ ہی کہا گیا ہے دیتا رفت جان دیگر شباب یہ فکری چیز نہیں ہے صرف دماغی چیز نہیں ہے سمجھا جا سکتا اس کو شعور کے ذریعے اصل میں دل کی گہرائیوں کی اندر اس کو اترنا چاہیے جب یہ دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے جان کی اندر تو اترتا ہے جو وجاندار رفت جان دیگر شباب تب ہی زندگی کی بھی ایک جان ہوتی ہے لائف ہوتی ہے وہ موض کے ساتھ وطم ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے جان ہی کچھ اور ہو جاتی ہے لائیموت ہو جاتی ہے ناپسہ بھی نہیں مارتی جہاں دیگر شباب جہاں چون دیگر شب جہاں دیگر شباب یہ باہر کا جہاں جو ہے وہ تو اندر کی جو آپ کی کیفیت ہے اسی کا پرتاو باہر ہوتا ہے وہ جو اس دن بھی میں نے جشن میں کچھ دو چار شیر بھی کہے تھے وہ بات ساتھ ہے جیسی اندر کی کیفیت ہوتی ہے باہر کا جہان وہ ہو جاتی ہے نا قلی ہے وجہ نظر کشی نا قول کے پھول میں تازگی فقط ایک دل کی شگفت کی سبب ہے نشات باہر ہے کیوں گا جاندار رفت جہاں دیگر شباب جہاں چون دیگر شب جہاں دیگر شباب فقط ایک دل کی شگفت کی سبب نشات باہر ہے یہ تو دل کی شگفت کی ہے اور دوسری طرح وہ جو حضنیہ شہر ہے وہ کہتا ہے کیا کہتا ہے دل تو میرا اداس ہے ناصر شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے اس سے کفر تفتیار کرنے والوں کا دل اپنا اداس ہوتا ہے خوف کاری ہوتا ہے سارا شہر ساری دنیا سائیں سائیں کرتی ہے پھر ان کے لئے اور اس سے جو دل کی شگفت کی حاصل ہوتی ہے وہ سبب نشات باہر ہو جاتی ہے اور اگر وہ پیٹرن نہ رہے تو پھر یہ پخت بھی حاصل نہیں ہوتی کسی اور طرف نکل جاتا ہے یہ جو لفظ آیا تھا نا فَإِنْ تَوَلْمَوْ یہ عربی زبان میں تَوَلَّا کے معنی ہوتا ہے سیرا راستہ چھوڑ کے یوں نکل جانا کمیس کا طرح کے یوں نکل جانا یہی فسق ہوتا ہے فَأُولَائِكَ وَحْمُ الْفَاسِقُونَ یہی تو ہیں جنہیں فاصل کہتے ہیں اب آگئی وہ بات کہ یہ دین کا تمکن یہ استخلاف فی الارض یہ خوف کا آمن سے بدلنا یہ عبودیتِ خداوندی بغیر شرکتِ غیرے یہ اس پیٹرن کے اندر رہنا یہ کچھ جو حاصل ہو جائے جن کو یہ وہ کیا کریں گے عقیم السلاطہ بات اتتا آگئے یہاں بھی صاحب یہ تو ان شرائط کے بعد کوئی چیز کرنے کی تھی عزیزہ نے مان اب کتنا آزار آسان ہو گیا کہ انگریز کی معکومیت میں ہندو کی جمہوریت کے اندر یہاں بیٹھے ہیں اسلام پہ عمل ہو رہا ہے مطمئن ہو رہے ہیں کہ سب ہو رہا ہے اقامتِ صلاة بھی ہو رہی ہے ہداہِ زغاة بھی ہو رہی ہے بھئی اقامتِ صلاة تو نماز پڑھو کہتے ہو نہیں اس کے لئے صلاة قائم کرو چلو جی یوں کر لیے وہ یہ جو پہلے شرطیں دے رہا ہے ختم ہو گئی ہے سارے کوئی کبھی آپ نے سنا بھی ہے کسی وہ آیت کسی وہ آیت کے اندر کہ وہ یوں کڑیاں بیان کر رہا ہے سورہ نور کی ایک آیتِ استقلاب میں نے ارز کیا تھا عزیز آن امان شک ہو تو تو مجھ سے پھر پوچھے کہ کوئی کڑی درمیان میں ایسی رہ گئی ہے جس کے بغیر یہ سلسلہ تکمیل تک نہیں پہنچ رہا وَعَقِينُ السَّلَاةَ وَعَطُوا الزَّقَاطَ اور یہاں ہے وَعَطِيُ الرَّسُولَ یہاں پہنچ کے عطاعت ہو رہی ہے پھر وہی بات آگی کہ یہ عطاعت پھر پھر گوئے رسول حاکم بن گیا اس کی عطاعت کی گئی تاکہ اس کا جزمہ حاکمیت کی تسکین ہو کہا نہیں لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہاری نشو نمع ہو سکے غائط آخری یہ ہوئی عزیزانِ من دین کی غائط یہ ہے کہ ایک فرض کی اتنی نشو نمع ہو سکے کہ جو کچھ اس کا اس صفحہِ عرض کے اوپر آخری مرتبہ بننا مقصود ہے آخری شکل جو اس نے اختیار کرنی ہے آہ شکل وجہ کٹا نہیں اس کی انسانیت میں جو شکل اختیار کرنے جس تکمیل تک اس نے پہنچنا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے سامان آسائشیں ضروریات تمام وحیہ ہوں اور پہلی شرط یہ ہے کہ خوف نہ ہو اس کی جزہ آمن ہو عزیزانِ من خوف میں تو کوئی ایک صلاحیت بھی انسان کی نشو نمع نہیں پاسکتی کہ جائے کہ تمام صلاحیتیں نشو نمع پا کر اس وفعِ عرض پر جس آخری حد تک پہنچنا ہے اس حد تک پہنچ جائیں یہ ہے تُرْحَمُون اور پھر پھر کہیں گے آپ کیا کروں گے لفظ آتا ہے تو میں کیوں نہیں بیان کروں یہ تُرْحَمُون کیوں یہاں آیا بیس لفظ اس کی جگہ آسکتے تھے زکاة تو خود اسی کے معنی میں نشو نمع دینا سامانِ نشو نمع باہر سے بھی کوئی دیتا ہے آپ ذرا سی کوئی چیز دیتا ہے عمر بھر کے لیے احسان دھر دیتا ہے تمہارے ہوتے اور آپ ساری عمر ان کے شرمندہ احسان ہو جاتی ہے لو پہلی چیز کے شرمندہ ہی ہو گئی شرمندہ احسان نشو نمع پاسکتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ ساری عمریں سوٹا چشم نہ ہوتے یہاں رہا نا جن جیتے ہیں ایساں گلکتا ہے دنیا پیسہ کوئی نہیں تھی بچے پوکھے مار دیا میرے جیانا کچھ ہویا ہے ٹھیک ہے نا ہوتاں پہ چاہی سینا دنو آجا کھیاں پتا جاتے ہیں کہ جی نہیں میں وہ اٹھا آنوں سے نہیں میں انہوں بھی آنوں سے چنگا سمجھنا ہے ٹھیک ہے بھئی میں ہی آئے ہو جیسا ساری عمر کے لیے وہ غلامیں بے دام آپ کا بنا ہوا صاحب آپ نے احسان کر دیا ایک دفعہ پس مدد کی نشو نمع دی ماں بھی بچے کی نشو نمع کر دی اس جذبے کی اس کا جی چاہتا ہے کہ سارے کا سارا انڈھیل کے بچے کی اندر ڈال دوں گا ہے بچہ کبھی دودھ نہیں پیتا تو جا جا کے دوائیاں پوچھتی ہے کیوں ان کو اگنی لگتی ہے اندازہ لگائی ہے وہ تقاضی نہیں کرتا دھانے کے لیے حساس یہ ہے کہ اس نے کیوں نہیں کھاتا دیے جاتی ہے اگنی لگتی ہے تونے ٹوانے کرانے پھر دیا گیا یہ سکنے جاندر پہ اگنی لگتی ہے یعنی یہ جذبہ جو ہے مرحمت کا اور پھر میں نے کہا اس کے جسم کا ایک جذب ہے جس کو وہ دور کی شکل شہتے ہیں اور یہاں سے ہی نہیں قرآن تو پیچھے سے شروع کرتے ہیں کہتا ہے یہاں تو پھر بھی اس کو احساس ہے یہ کرنے کا رحم کے اندر تو اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا آہستہ آہستہ ایک آہستہ ایک آہستہ جنین بن رہا ہے ایک بچہ بن رہا ہے اپنے جسم کا ایک قصہ بناتی چلی جاتی ہے پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں مناتی ہے یہ نہیں ہوتی کہ وہ میرے جسم پر ایک قصہ ہے اگر اسے پھردے بڑھ چکے خوشیاں منا رہی ہیں اس قسم کی نشو نمہ جو اس کا تقاضہ اندر کا ہو جائے پہلے تو احساس تک نہ ہو نشو نمہ پا کے صحیح الجسم بچہ سوانہ وہ پیدا ہو جائے تو خوشیاں منائے اس کے بعد پھر اس کے بعد جب تک اس کی ضرورت نہیں پوری ہوتی اپنے جسم کو اڑھیل اڑھیل کی اس کے اندر ڈالتی چلی جائے اسے کہتی ہیں ترحمون رحم یہی سے تو نکلا ہے یا رحم سے ہی کوئی لفظ نکلا ہے یہ سب اس لئے لعجدکم ترحمون کہ وہ جو اس طرح نشو نمہ جہاں سے ہو رہی ہے اس نظام کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ وہ حسان رکھے گا وہ عطایت لے گا تم سے وہ یوں نشو نمہ کرے گا جیسا جنین کی نشو نمہ رحم مادر میں اس طرح سے ماں بچے کی نشو نمہ کرتی ہے اس طریق سے نشو نمہ ہوگی تمہاری یہ دین اس طرح سے عملی شکل اسطیار کرے گا تمکن کے ذریعے عزیز آنے مار آگے ایک ہی آیت میں دو لفظ اور بیان کردوں وقت تو ہو گیا لا تاسب ان اللہ زینہ کفر معجزین فی الارض یہ جو اس سے انکار کرنے والے ہیں اس نظام سے ہم جانتے ہیں کہ قوت اقتدار ان کے پاس ہے وہ ذہنے آپ نے یہ نہ سمجھ لے کہ ہم اپنی قوت کے بلد ہوتے اس کی اوپر ان کو شکست دے دیں گے ان کو مغلوب کر لیں گے ان کو آجز کر دیں گے یہاں کبھی نہیں یہ ہو سکے گا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس زمانے میں جب ابھی مکی زندگی بثر ہو رہی ہے ان سے کہہ دو اعلان کر دو ذریعے پتہ نہیں ہیں کہ ہمارے پاس وہ کیا ذریعہ ہے جس کی روح سے ہم مملکت حاصل کرنا ہے ایمان اور امال سالحہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورے بازو کا نگاہ مرد ممن سے مدل جاتی ہیں تقدیریں ان سے کہہ دو لا تحساب اماللک گوان بھی اس کا نہ کریں جائی کہ یہ تمہیں شکست دے دیں گے کبھی نہیں ہو سکتا یہ ایک اور نشانی ہے عزیزان امان مومنین کی دو منٹ اور لینا چاہتا ہوں پانچ بٹا چار بٹا چار بٹا ایک سو اکتالی سن لیجئے اور پھر مات کے جائیے خفار کی حکومت کے اندر اسلامی زندگی بسر نکتارنے وعدوں سے پوچھئے وَلَنْ يَعَلَى اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُومِنِينَ السَّبِيلَا یہ ہو ہی نہیں سکے گا کہ مومنین پر کافر کبھی غالب آجائے یہ ہو ہی نہیں سکے نہیں یجل خدا بھی یہ نہیں کرے گا یوں کہیے نا خدا بھی یہ نہیں کرے گا مومنین پر کفار کو غالب کر دیں پیئے کفار کی محکومیت میں زندگی بسر کرنا اور کہنا یہ کہ ہم نے اتنی روحانیت حاصل کی کہ بڑھ دے بڑھ دے نبی بڑھ گئے ایسی جناس کفار کی محکومیت میں زندگی بسر کرنا خدا کہتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومنین پر کفار غالب ہو جائیں جن کے اوپر کفار غالب آجائیں سیدھی سی بات ہے کہ وہ مومنین کے کیٹیگری میں نہیں آسکتا بات سیدھی ہے مومن کی کیٹیگری میں نہیں آسکتا کہہ جائے کہ وہ اولیاء اللہ بن جائیں وہ مجدد بن جائیں وہ نبی بن جائیں یہ رسول بن جائیں ان کو تو چھوڑیئے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وہ مومنین کی سب میں بھی نہیں آسکتا اور اسی لیے تو اس نے یہ بات ہے کہ بعد میں نہ رسیدی خدا دے میں جو ہی کہلے بندرہ پتر کے بارے پھر اللہ والدلی تو تو انسان کی سطح کی عبر بھی نہیں پہنچا ہے خدا کی طلال کیا کر رہا ہے وہ کہتا ہے ہو نہیں سکت خدا بھی یہ نہیں کرے گا کہ مومنین پر صفقار کو کبھی غالب کر دیں اس لیے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ناممکن ہے یا اس زمان میں نہ رہیں کہ ہمارے پاس بڑی قوت ہے اور یہ ایک سمزور سی قوم بنی ہوئی یا مکی زندگی والی ان کے پاس کچھ بھی نہیں کھانے ساتھ کھانے گھروں سے نکال دیا زمان بھی یہ نہ کر لیکن ان کے اوپر غالب آ جائیں گے یہ ان کے پتہ تینے پتہ نہیں ہے تو ان کے پاس کام سی قوت ہے مَا وَا هُمُ النَّار وَلَبَيْسَنْ نَفِير ان کو بتا دو کہ آخر العمر تمہاری زندگی جہنم کی زندگی بہت بڑا تھکانہ ہوگا جہاں تم لوٹ کے جاؤ سورہ النور کی آیت سیفتی سیون سے تینجہ تک عزیزہ نے محنم آگئے اٹھاون آیت سے بعد میں دیں گے میرا خیال ہے کہ یہ آیت اس سے خلاف جیسا میں نے عرصیت ہے ایک آیت میں نچڑ کر سمٹ کر آگئی ہے ساری کڑیاں اس نظام کی عددین کی اور مومن بننے کی جو سرائط ہے محسوس طریقے کی اوپر ربنا تقبل منا انکا انتشکن مغلیم محسوس طریقے کی